پانجی پرکھن کے گھورہٹ مٹھیا سے رامجان کی مندر میں بھگوان رامجان کی کی بران پرتشتہ ایک تو نکالی گئے بھوے کلش شیاطرہ ہزاروں کنیاؤں ایک ساتھ مندر پرانگر سے کلش لی کرنے کی جو بھوے نظارہ دیکھنے کو ملا رنگ برنگی بھگوارن کی ایک اشاکوں میں سجی کنیاؤں ساکشات دیوی کی افتار میں دکھ رہی تھی اس منورم درشے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھاری بھی رومن پڑی مہیرت پر ویراجمان بھگوان رام سیاں موجود رہے جہاں بھوے کلش شیاطرہ دیکھتے ہی بندہا تھا اوبرتیال کی بارش کی بھوم کی بھی شرام دھن پر شردھالوں محلہ پرشت رکھتے نظر آ رہے تھے یہ منورم درشے کلش شیاطرہ کو اور سوہانہ بنا دیا اس کلش شیاطرہ کے دوران آدھا گھنٹی تک مامجینگر پنچائت کی رفتار تھم سی گئی تھی جہاں بڑی سنکھیا گھڑ ماں نے لوگوں کے ساتھ سماجک کارکرتہ شامل ہوئے میں کلش شیاطرہ ماجی کے رام گھاٹ پہنچے جہاں بیدک منتروں چاروں کے بیچ شردھالوں نے سریوندی سے پاویتر جل برگ بھوڑھٹ کے لیے واپس ہوئے وہیں پنچائت کے بیڈی سی پیارے انگر نے بتایا کہ پندرہ تاریک کو مندر کے پران پرتشت ہونی ہے اکتو تیتھی کو بھندارہ بھی آیوجت کیا جائے گا ماجی سیدھالے سنکھ کے ریپوٹ جہاں گھرا ہم گھراٹ مکھیا میں رام جان کے مندر کا کلشت رو بھی آترین کل ہوگا ہے جو بھی آج کلشت سپنا ہوگا اور کل پوڑا ہوگا اور پندرہ تاریک کو پران پرتشت ہونی ہے کارکٹرہ میں کھا گیا ہے اور اسی کے اپراک سے ہمارے یہاں سے آج جل بھاری کارکٹرہ میں کل ہوگا ہے کیا نمیگا پتا ہمارے رام پیارے انگر پرے گا آپ کے آس جان کا خلچوم ہے اس نے بے کتا ہی ہے ہم لوگ سناتن دھرم موالے ہیں سناتن دھرم کے پچار پسار کے لیے ہم لوگ سے جائے ہماری آن میں مندر کا دیمان ہونے جا رہا ہوں سے جائے اس کا بران پر کشا ہے اسی جب رکھ میں ہم لوگ سے بھاری کتا شرم آج جا رہے ہیں پریشت کرنے سرجو نامی کے دھرم آج جل بھار کر کے ہم لوگ لے کریں گے اور وہاں پر آنے کا دچ رہ ملوگا سکتے جوٹا اور بندر کا دچ تو بھی ہمارے یہاں پر رہا ہے گھنے ملوکہ دمدار نرمان کا بھروزہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز ہر نرمان کے لیے اپیو لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز رشتہ مزبوتی کا